اس پر آج ایکسپرس میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا سب سے پہلے خبر آپ کو بتا رہا ہے جہاں چھتیز گر کے پور مکھے منٹری آجی جوگی کی طبیعت اچانک سے بگڑنے کا معاملہ سامنے آیا ان کی طبیعت بگڑنے کے بعد انہیں رائیپور کی ایک نیجے اسپسال میں بھرتی کر آیا گیا جہاں ان کی حالت گمدھیر بنی ہوئی ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ انہیں کادیا کریس ہوا ہے اور سمبھابنہ جتائی جا رہی ہے کہ انہیں لفٹ کر دلی لے جایا جا سکتا ہے جس میں آج صبح اچانک سے جوگی کو بلڈ پریشر سمسیا ہو رہی تھی کافی کم بلڈ پریشر ہونے کے چلتے اس میں صبح نہیں ہونے پر ایمبولنسے ان کو اسپسال لے جایا گیا ان کے بیٹے آمید جوگی نے بتایا کہ ان کی حالت گمبھیر بنی ہوئی ہے وہیں اسپسال کے ڈیریکٹر سنیل کھیمکا نے بتایا کہ جوگی جی صبح ایک دم ٹھیک تھے اور اپنے بنگلے پر گنگا ایملی کھا رہے تھے اور اسی دوران ایک بیج ان کے گلے پر جا کر اٹک گیا جس کے بعد ان کو کادیا کریسٹ آیا اور اب ریکووری ہو رہی ہے حالانکہ ستی گمبھیر بنی ہوئی ہے مکھے منٹری بوپیش بگیل نے بیٹے آمید جوگی سے فون پر بات چیت کی عجید جوگی کے سواستے کے بارے میں جانکاری لی ہارے تھے تو اچانک کہ گنگا ایملی کا بیجا جو ہے گلے میں چلا گیا ہے سلپ ہو کے اور ان کی سانس اچانک رو گئی پھر ہمارے خبر آئی تھے ہمارے ڈاٹر پنکا جو مر گئے تھے ٹیم کے ساتھ تو ان کو وہاں پر کاٹے کا رشت ہو گیا تھا تو پھر ان کو سی پی آر کیے اور ان کو تورینت ایمبولیس میں شیفٹ کیے ہیں ابھی ہمارے آ گئے ہیں وہ شریع نارانہ آسپٹل میں ہیں ابھی وینٹیلیٹر پر ہے وہ اور پلس ڈی پی ان کا جوگی جی کو ابھی دوا سے زیادہ لوگوں کی دعاوں کی جبگرت ہے صبح تک ان طرح سوشت تھے ناشتہ بھی کیا اور اچانک ایملی کا ساتھ ڈاکٹر لوگ جو بتا رہے ہیں بیج ان کی سانس کی نلی میں چلے گیا اور اس کے بعد بے بہوش ہو گیا صحیح سمیں پر ان کا اپچار کیا گیا ابھی وہ آئی سیو میں ہیں کرٹیکل حالت میں ہیں ان کا حضر کام کرنا چالو کر دیا ہے باقی جو وائٹلز ہیں وہ بھی لگ بھگ نارمل ہو چکے ہیں کنٹو انہیں ابھی اگلے ارطالیس گھنٹے تک مجھے لگتا ہے کہ اوپزرویشن میں رکھا جائے گا مجھے لگتا ہے